ہمیں بندر بہت زیادہ تھے وہ تنگ کرتے تھے اب اس میں مسلمان بھی رہتے تھے انڈیا کی بات تو مسلمانوں نے نا ان سے جان شڑانے کا طریقہ ڈونڈا انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پر ڈال دی جب بندر آئے تو وہ سوچنے لگے پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے آج دستر خان لگا ہوئے خیر تو ہے آپ حیران ہوں گے کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا سب واپس چلے تھوڑی دیر گزری تو چار بوڑے بوڑے بندر بہت بڑے بڑے پروفیسر اللہ میں ان کے ساتھ وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا ان چاروں نے پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کی یہ سارے بندر واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی اور وہ بھاگے چلے آرہے بھاگے چلے آرہے آئے ان بڑے بندرے نے روٹیاں ان میں تقسیم کی اور ساتھ وہ ٹہنی روٹی کھاتے گئے اوپر سے پتے جباتے گئے روٹی کھاتے گئے پتے جباتے گئے اور کہتے ہوگے کل بھی پکا کے رکھا جائے سانو پتہ ہے تسی زہر میں لائے یہ علم تو جانور کے پاس بھی ہے اس لئے کیمسٹری تو جانور بھی جانتا ہے مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم وہ ہے میرے رب کا علم میرے نبی کا علم انہو لقول فصل و تمت کلمت رب کا صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات وہو السمیع العلیم وہ علم وہ ہے جو مجھے یہ پتہ دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے آپ لاکھوں کتابیں پڑھ لو آپ چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے مجھے کس نے پیدا کیا تو انسان کی ایک کمزوری ہے یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے یہ علم باہر سے لیتا ہے اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی تعلیمی آفتہ ہوتی ہے چونٹی ایک سنٹی میٹر دیکھ سکتی ہے اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے کطار میں چلنا کون سکھاتا ہے اندھیرے میں ملک چلانا اسے کون سکھاتا ہے غلے کو کٹھا کرنا اسے کاٹھ کے جمع کرنا اسے کون سکھاتا ہے یہ جو سفید چونٹی دیمک جس کو کہتے ہیں یہ اندھی ہوتی ہے بلکل اندھی اور تین سال پہلے میرا چھ سات افریقی ملکوں میں سفر ہوا جو غریب ملک جنگلوں سے بھر ہوئے اور جنگلوں سے گزرنا ہوا اتنے بڑے بڑے پلر نمہ گھر بنے ہوئے تو مقامی دوستوں کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ دیمک کے گھر ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی کے لیے جو اس دیمک نے سراخ بنائے وہ سارے کے سارے جدر سے سورج گزرتا ہے اس طرف بنائے ادھر کوئی سراخ نہیں سارے سراخ اس طرف ہیں کہ سورج کی گزرگاہ کو سامنے رکھ کر ان اندھی کیڑیوں نے سراخ بنائے ہیں تو انسان اور جانب اور غیر انسان میں ایک یہ عجب فرق ہے کہ یہ پیدائشی جاہل ہوتا ہے اور پھر سارا زور لگا کے کچھ سیکھ سکھا بھی لے تو وہ بھی ہے الا قلیلہ یہ جاہل ہمیشہ زیادہ رہے گا اور علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا چونکہ علم کی تو انتہا کوئی اور میری زندگی ساٹھ ستر سال ہے میں اس میں کیا دعویٰ کروں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں بڑا ہی بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہو ہمیں سارا پتہ ہے ایک دل کے ڈاکٹر کہنے لے کہ اللہ کی قسم قسم اٹھا گا کہ اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے مسئلہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا بچوں انسان پیدائشی جاہل ہے یہ علم باہر سے لیتا ہے اور غلط بھی لے لیتا ہے صحیح بھی لے لیتا ہے جانور مخلوق درند پرند درخت ان کا علم پیدائشی اپنے اندر ہوتا ہے یہ باہر سے نہیں لیتے اور غلط نہیں لیتے ہمیشہ صحیح لیتے ہیں دوزم جھوڑ بھی بول سکتے ہیں حالانکہ جھوڑ لانت ہے سچ بھی بول سکتے ہو سچائی نور ہی نور ہے لیکن پرندے کے اندر جانور کے اندر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دو وہ بند کر دو وہ بھوکا مر جائے گا گھاس نہیں کھائے گا وہ کہے گا میری یہ غزائی نہیں میں کے میں کھاو بکری کے آگے آپ کورمہ پکا کے رکھ دو وہ دروازہ بند کر دو وہ بھوکی مر جائے گی کورمہ نہیں کھائے گی کیونکہ یہ میری غزائی نہیں ہے میں کھائی نہیں سکتا کہ اس کا علم ایسا طاقتور ہے اس کے خلاف کبھی نہیں جاتا سیب پر کوئی امرود کبھی دیکھا امرود پر کبھی عام دیکھا عام پر کبھی انگور دیکھا انگور کی بیل پر کبھی کریلا دیکھا کتنا پاورفل علم ہے ان کا کہ انہیں دانے سے نکلتے ہی پتا ہے میں نے شکل کیسے بنانی ہے میں نے پھل کیسے بنانا ہے اس میں رنگت کیا آئے گی اس میں ذائقہ کیا آئے گا اس میں خوشب کیا آئے گا علم انسان باہر سے لیتا ہے باقی مخلوق اندر سے لے کر آتی ہے اب آپ کے لئے میں نے آیت پڑھی یا میں نے اپنی ذات کے لئے بھی کچھ نہیں جانتے تھے ساری مخلوق کے لئے آئے سناتا ہوں رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے اس کا زندگی کا علم دیتا ہے اور ان کا علم صحیح ہوتا ہے اب میں نے آپ کو مثال دی نا بکری کو کورما کھلا کے دکھا دو شیر کو گھاس کھلا کے دکھا دو شوکر والا چاہے ڈاکٹر ہو چاہے مولانا ہو اس کے آگے مٹھائی رکھو بیکھو کھاندا ہے کہ نہیں کھاندا چاہے وہ بیگم صاحب ہو چاہے وہ میاں صاحب ہو ذرا شوکر رکھو سہی آگے مٹھائی رکھو سہی یہ ہمارا شوکری بیٹھا ہوا ہے سب سے زیادہ میٹھا کھاتا ہے یہ اور اپنے آپ کو تسلیقیں دیتے ہیں ایک گولی وط کھا لماں اج ترہے کلومیٹر پیدل چل لماں حلوہ نہیں چھڑنا کہ انسان اپنے جاننے کے خلاف بھی کرتا ہے جو جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے جو صحیح جانتا ہے اس کے خلاف بھی کرتا ہے جو غلط جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے صحیح علم کو سیکھ کر بھی اس کے خلاف میں نے ایک پر چھوٹی سی مثال دیتی دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں کو کہتا ہے سگرنہ پیویا جی رات کو آپ بیٹھے کاشل آ رہے ہوں تو آگے علم دو طرح کہیں ہیں بچوں جو انسان سیکھتا ہے وہ دو طرح کا علم ہے ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں ہم اپنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا چونکہ سارے علوم کیمسٹری عربی زبان میں تھے لیکن یہ تو پدر من سلطان بودھ ہو گیا قصہ پارینہ ہو گیا اس واج میں کیا دور ہوں اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا ایک علم ہے مقصد زندگی کا ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے مقصد زندگی کا علم کیا ہے جو قرآن میرے رب نے اتارا انہا انزلناہو فی لیلت القدر جو میرے رب نے کہا ذلك الكتاب لا ریب فی جو میرے رب نے کہا تفسیل الكتاب لا ریب فی جو میرے رب نے کہا انہو لقول فصل وما ہوا بالحضر جو میرے رب نے کہا تنزیل من الرحمن الرحیم جو میرے رب نے کہا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على الارشستوه له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء وان تجھر بالقول فانه جعلم سر واخر جو میرے رب نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ جو میرے رب نے کہا کہ یہ کتاب کتاب جو تقشعر منه جلود الذین جلود الذین يقشون ربهم ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ جو میرے رب نے کہا اذا تلیت علیهم آیاته زادتم ایمانا میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے تو علم دو حصوں میں ہے دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ضروریات علم ضروریات زندگی کے علم میں جانور انسان برابر ہیں جانور کو اپنی غزہ کا پتہ ہے جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں برابر کے شریک ہیں جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے وہ نبیوں کو پہچانے وہ آخرت کو پہچانے دنیا کا بے سوا تو نہ پہچانے تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سیرک میں چڑ گئے تو وہ ملہ سے پوچھنے لے کہ چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے وہ کہا پتر مہتہ نہ ہی آج سنے ہیں انہیں کہا تیری عدی زندگی گئی دوسرے نے کہا چاچا تجھے فیزیکس آتی ہے کہ پتر مہتہ آج ہی نہ سنے ہیں کہا تیری عدی زندگی گئی تیسرے نے پوچھا چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے کہا بیٹا مہتہ آج ہی نہ سنے ہیں کہا تیری عدی زندگی گئی اتنے میں موج اٹھی تو ملہ نے پوچھا پتروں تیرنا میں سکھیا ہے وہ اکھن لگے کوئی نہیں سکھیا کہ پتروں میری عدی گئی توڑی ساری گئی تو میرے عزیزو اگر آپ میرے نبی کا اتارہ کا علایہ و علم نہیں سیکھو گئے تو تمہاری ساری گئی اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے لیکن یہ میں حوال